گباری گیرے بانچ جاتی ماری زدگی دے گناہ ندری ہے او بھی اچیخہ نکل گیا سمانہ بل میں کھے آؤ تیروں کے کہنے لگا میرے گناہ مانا تیرا کی مگڑی آؤ کہنے لگا یا اللہ ستر سال گناہ کر دا رہے آؤ پردائی پاندھا رہے آؤ آج جیما بار نکل گیا قیامت تک میری اولادنو لوگا میلے مارنے انہ دا بابا دادا گناہ گارسی کہنے لگا یا اللہ آج ما بھی مگناہ آج ننو ما بھی دے دے نو جبان روئی جارے روئی جارے آؤ کہ ارد کر دا یا اللہ آج ما بھی دے دے آج ما بھی دے دے کہ ارد کر دے بڑیا مہران ایبالیا سانیاں کہ رب گریب نوازا اپنے فضل کرمتی کھولی رحمت دا دربازا ایک دن مولا علی گئے کبرستان دے دردتے آپ نے فرمائے السلام علیکم یا اہل القبور کبرہ چوہ واضح مولا علی مولا علی مولا علی فرما لگے کبرہ والے تو سا اپنا حال منو سنانا ہے کہ تو انہیں پچھلیا دا حال میں تو انو سنانا ہوں کبرہ چوہ واضح علی جس دن دے کبرہ چاہیا کسے حال پچھی ہے ہی نہیں اللہ جب پالا تو کچھ لیتے دل کرنا پہلے اسی ہی اپنا سنانا لگی فرما سناؤ توجہ نہ میری بات سنینے کبرہ کیو آواز ہے مولا علی جس دن گھر والے چھڑکے گئے اسا نا کہ کلیاں اندھیرے چھوٹے جی کمرے چرینہ پہ گیا تو دو ڈراؤنیاں شکلہ والے فرشتے آگئے بڑا ڈاڈا حساب ہویا وہ حرام کمائیاں اولاد لی کما کے کٹھییاں بنا کے آئیسا انہوں نے حساب دے رکھ جائے گئے علی جیڑیاں اکھیاں نو سوار کے رکھ دے تھا جب تینے چار دن قبر چاہینا تھی گرمی دی وجہ تو اکھیاں بہت کے رخ سارا تھے آگئے جیڑے والے نو ہر ویلے شنگار کے رکھ دے تھا نا دس دن گزرے تھی عبال جھڑنا شروع ہو گیا ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ گوشت ماس نہ لو جدا ہو گیا تھی گوشت ہڈیاں نہ لو جدا ہو گیا ایک جوڑ اکھڑ دا سی تھی رات نید نہیں سیاں دی سارے جوڑی اکھڑ گئے حال بچھن والا بھی کوئی حساب بڑا ڈھڑا پیا ہودا ہے مولا علی فرما لگے آؤ حلمہ توہاڈے پچھلے آنے خبر توہانو دیوان مولا علی فرما دے جد توہانو چھڑ کے گھر گئے نا دے جان دے توڑی اولاد نے توڑی جائداد نو تقسیم کر لیا عدت گزار کے توہاڈیاں بیویاں نے دوسری شادیاں کر لیا وہ کوٹھیاں جنا بیچے رشتہ دارا انہاں برداست نہیں سی نا انہاں رشتہ داراں نے توہاڈی اولادنا رشتہ داریاں کر لیا تھے انہاں کوٹھیاں تھے اوہی رشتہ دار مالک بن گئے مولا علی نے فرمایا سنو جڑی گلی چکی آپ وسط سونا اس گلی چکی سے نتوارا نا بھی یاد نہیں کہ سنو یاد ہی نہیں کہ تسی بھی دنیا تھی آئیس ہو کسی انہاں تو آنی ہونا خبر ہی نہیں کہ تسی قدر دنیا تھی بھی آئیس ہو پنجاز سال تھی بعد تو ہنو لوگ پھل جاون گئے کسی انہاں یاد بھی نہیں ہونا کہ تسی بھی دنیا تھی آئیو پنام کنا دے جوندے نے جاؤ داتا لی حجویری دی بارگاچی ایک ہزار سال تو زیادہ گدر گیا داتا پی انہاں دنیا تو پردہ کیتے ہیں پر آدھے دھائی وجہ بھی جاؤنا تھی قرآن پڑھ دیں اندرے لوگ پٹا چلے دیں جیڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے لیں انہاں دیا کمرہ تھی اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہے آئے اور جیڑے آخرت سوار کے گئے جنا مالک نلیاری لگا رہے حضرت بابا فرید عدید کہ یہ شکر احمد اللہ ایک دن سفر تھی جارے بعد کتابہ جا لکھا ہے کہ نال بابا گرو نانک سی سکھا دا گرو جیڑا بھی بابا سی آپ نے بکھا کہ ایک انسانی کھوپڑی تھی اکھوے چپریندے چنجا پہ مار دیں بابا فرید بیٹھ کے رون لگوے تھی دوسرے بابے نے پوچھا حضور رون دے کیوں وہ فرمایا پتا ہے کھوپڑی کیلئی یہ حضور کیلئی ہے فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تھی شہزادی سی اتک دن ایدی اکھوے چھو سرما ڈار رہی نوکرانی تھی اکھ چپ گئی انہیں اپنے باپ انہوں نے کہا کہ تھی نوکرانی مروا دیتی تھی رونہ ایسے گلتوں آدھو اکھ چپ گئی تھی نوکرانی مروا دیتی اج اکھوے چپریندے چنجا پہ مار دینے تھی موڑن والا بھی کوئی نہیں کیڑی جوانی تھی غرور کا دیتے تکبور تھی چکر کبرستان کا تھی لگا کیا میری ملتے نو جوان موتی کٹل حقیقتے موت آنی یعنی یہ ہر بیلے موت انہوں نے اپنے سر تھی کھوک دی سمجھیا کھو گرامی قدر حضرات بچتے او نے جڑے آخرت واسدے کو تیاری کر کے رکھ دیتے اللہ نے رجاء فرمای یا یوہ اللہ دین آمانو توبو الاللہ ضعبت اللہ شوحاو اللہ نے رجاء فرمای ایمان بالپ کی توبہ کر جو میری بارگا دیندر اللہ نے فرمای میری بارگا جی توبہ کر جو اس تھی کھار کریا کرو اللہ دین بارگا جی توبہ تائے وہ ہویا کرو عرق کی دیالا جی توبہ کرا کہ عطا کی کرے گا اللہ نے رجاء فرمای بھولائی کا یوپ دل اللہ شیئی آدھی ہن حسانات برماردگار نے فرماپدیا جی توبہ کر جائیں میں تیری سوری دن کی دیکھ لے گنامہ دیں اپنی رامہ کی چتھی چادر پا کے انہوں سارے انہوں سواب بنا دیں واگیاو تیرے گنامہ دیا نیکیاں بنا دیں واگیاو پیرے بہو نے پرمایا حسن دیکھے کہ رون لے ہوئی کہ نو تیٹا کسے دلا سا چھے پرماپدیا جی توبہ کریں پرماپدیا جی توبہ کریں کہ نوی پرماپدیا جی توبہ کریں سکے ماہ شاہ مالک دہتو لکھا مگی سی اوڈتی کھٹنا ماہ شاہ پیرے باہو پرماد نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دتا کس دل آسا ہو عمر بندے دی انج ویہانی جو میں پانی ویچ پتا ساف ہو پانی ویچ چینی ڈال کے گھولی ہے تے پتا لگ دا کھڑوں گھول گئی بس تیری عمر بھی انجی پہ گھول گئی یاد رکھو میری بلدے نوجوانوں اپنا قیمتی وقت جڑی انسان دی سب تو قیمتی متائے نہ خزانہیں او وقت ہے ایسان ساندھا بھوکا ہے تو یہ وقت دی قدر پوچھنیاں کسے اوس بچے کو انہوں پوچھو جدہ سویرے امتحان ہیں جدہ سویرے پیپر ہیں انہوں پوچھو وقت دی قدر کی وقت دی قدر پوچھنیاں تھے کہ اوس انہوں پوچھو جڑا مرد ہے تھے مریض ہے تھے جدہ آخری سانس تھے آخریاں گیچکیاں شروع ہو گئے ہیں انہوں پوچھو وقت دی قدر کی اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائل پہ فیس بک پہ ورسپ پہ اپنا وقت ضائع نہ کرو تو اپنی قیمتی خزانہ اپنی قیمتی متاظ ضائع کری جا رہے ہیں تجھے وقت دی قدر کرنی ہے کہ ایک باری کل ہوا لاہو آہد پڑھ کے ایک منٹیج بندہ نو مرتبہ کل شریف پڑھ لیندہ کنی بار نو مرتبہ تقریباً ہر بندہ ایک منٹیج کل ہوا لاہو آہد پڑھ لیندہ ایک باری کل ہوا لاہو آہد پڑھ کے سورہ پوری مبارکہ سورہ اخلاق دس پارے دا ثوابے تینواری پڑھ کے پورے قرآن دا ثوابے نو مار پڑھ کے تینو قرآن دا ثوابے جا وقت دی قدر کرنی آتے انج کر ایک منٹیج تو تینو قرآن دا ثواب لے سکنا ہے پر جا تُو قدر کرنے مسجد چاہ آزان ہوئے تے تینو خیال آوے میرے کل تینو اویلہ نہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں اے اصل کہ تُو وقت ضائع نہیں کر رہا وقت تینو ضائع کری جا رہے جا وقت دی قدر نہیں کر دا وقت بھی ہو دی قدر نہیں کر دا جا این اینا بے خدا کے میرا وقت کی میں بدر رہا وقت تینو بے بدر رہا اپنے وقت دی قدر کرو اپنے وقت دی اہمیت نو جانجو اللہ نے سانس تینو بہت بڑا خزانہ عطا فرمائے انو ضائع نہ کر اللہ فرما دا جیتا چانت تینی آخرتی زندگی صبر جاوے تے آ اپنی نہ گناواتو توبہ کرتے آج اپنے مالک نہ یاری لگا لے موسیٰ علیہ السلام دا دورتے بارش نہیں ہو رہی کلی میرا پانی اپنی قوم نو لے کے باہر چلے گئے تھے جد اکتواہ کی تینہ عرض کی تھی اللہ بارش نازل فرما اللہ نے فرما بارش تے آ جائے گی مگر تو ہڑی اس قوم دے اندر کو گناہ گا رہے انہوں ستر سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا اوہ دے گناہ وادی نوحسہ دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ باہر نکل جاوے تے بارش آ جائے گی اللہ دے نبی نے فرما میری قوم تو آ رہے چکے بندہ انہوں ستر سال گزر گئے نے پاپ کر دیا گناہ کر دیا رام نا فرمانیا کر دیا اللہ فرمائے دا او دی گناہ دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی کیتی ہیں دا بندے نو پتہ ہی ہندے اس بندے نے جاتا سوچیا کہ اے تا میرا ذکر چھڑ گیا ایک باری گیرے بانچ جاتی ماری زدگی تے گناہ ندری ہے او بھی اچیخہ نکل گیا سمانہ بل میں کھے آو تیروں کے کہن لگا میرے گناہ مانا تیرا کی مگڑی آئے کہن لگایا اللہ ستر سال گناہ کر دا رہے آو پردہ ہی پاندھا رہے آئے آج جیما بار نکل گیا قیامہ تک میری اولاد نو لوگا میرے مارنے انہاں تا بابا دا دا گناہ گارشی کہن لگایا اللہ آج ماں بھی مگناہ آج ننو ماں بھی دے دے نو جبان روئی جارے روئی جارے آو کہ ارد کر دایا اللہ آج ماں بھی دے دے آج ماں بھی دے دے کہ ارد کر دے بڑیاں مہران ای باوالیا سایاں کہ رب گریب ہے نوازار اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دربا آزار رو رو کی ارد کر دایا اللہ آج میں نو رسوان کری آج میں نو ماں بھی دے دے نا پکی توبان کرنا نو جبان روئی جارے سا درد دے نال روئی آو اچانک پارشیں آگئی اللہ جنبین ارد کی تھی آلا بار بھی کوئی نہیں نکلی آو پارش بھی آگئی اللہ نے فرمایا موسا او دی تے میری سلائیو گئی ارد کی تھی آلا میں نو بندہ دکھا دے جنہیں آج تینو رادی کر لے آئے اللہ برما بوسا آئے چتر سال گناہ کر داری آو میں کسے نو نہیں بکھایا ہنکی میں بکھا دے ماں ہنکی سلائیو گئی ہنکی میں بکھا دے ماں ہنکی میں بکھا دے ماں موسیقی 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 تے پھر ملنے ہیں فجر دی نماد پڑھ کے نہ تے بابا جی تصویح پڑھے لگتے تصویح پڑھ کے تھوڑی دیر بعد جو سورج تلو ہویا نا تے اشراق دے نوافل پڑھے اشراق پڑھ کے انہیں آکھیں چلو ہون ملنے ہیں قرآن پاک دیتی علاوت کرے لگتے چاش دی نماد پڑھی چاش دو پڑھ کے پھر نفل پڑھے لگتے نفل پڑھ کے تھوڑی دیر گزری تے پھر زور دا ویلا ہو گیا انہیں آکھیں چلو زور پڑھ کے ملنے کی زور پڑھی یہ فرما دیرے پھر نفل پڑھ دیرے اثر دا ویلا ہویا اثر تو بعد تصویح پڑھ دیرے تصویح دیبات مگری پڑھی مگری پڑھی مگری پڑھی اب ابید نفل پڑھی نفلان دیبات پھر شاہ ہو گئی شاہ پڑھ کے ساری رات دو نفلان سے گزار دیتی صبح تحجد پڑھی تحجد دیبات فجر پڑھی فجر دیبات پھر تصویح پڑھی تصویح دیبات پھر شراغ پڑھی چارشت دا ویلا ہو گیا اوہ کے اندر میں بیٹھ کے بکھی جاماں جدو چارشت پڑھی نا تے مسلح تے بیٹھے بیٹھے اہمیں آکھ لگ گئی تے انہی کو اونگا انہی ساری تے اٹھ کے تے اپنے آپ لوگ فرما دینے اینہ نا سویا کر اینہ نا سویا کر ایتھے کس ہونا ہے ایتھے تے کمائی کرنایا سے ایتھے تے عمل کمائی کرنایا سے سو تے آنو کی قدر یار ملے لے یار تے راتہ نو مل دے لے مراج دی رات گواہے یار راتہ نو مل دے لے اوہ کہن دا میں نہیں سوندہ سینہ تم والا نوم تے تو کیوں سننے یہ قدر ملنو ملنو ملنا ہوئے تے میں نے کوئی گلبا سنانی ہوئے تے جدو راتو راہ تو ڈھال جاوئے تے ایک تے جاگدہ ہوئے ایک میں جاگدہ ہوئے اس میں لے مسلح تے اکھیا کر سبحان ربی اللہ عظیم سبحان ربی اللہ عالی تے اکھیا کر آوے اکھلا میں نیمہ تو عظیم میں نیمہ تو عالی میں نیمہ تو اچھا فرمایا اتی رات میں لے اٹھ کے میری بارگچ نیمہ ہو کہ میں نے اچھا اکھیا کر سویرے میں تے نے سارے جاگدہ اچھا کر دے کہتے جاگدہ سہی میرے لے اے میں بزرگاں نگل کرن لگاو میاں صحاب رحمت اللہ لے فرما دے نے راتی کتاں بابا جی راؤ تھی کتاں تے میں راتی تمہاں وائی راتی تانا لاماں ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مولنا پاں ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مولنا پاں آجہ مسجدہ پکی آگیاں تے نمازی کچھے ہوگئے کدے مسجدہ کچھے ہوگیاں تے نمازی بڑے پکی آگیاں میری ملت دیو نوجوانو اپنے چہرے تے کریمہ لگان دیو نائی کل جا کے فیشل کران دیو پالش کران دیو کیوں میں سونا ہو جاواں جدو میں کمال پور پاجوا دی کلی چو گزران تے پینڈ والے بے کے کہنا منڈا بڑا سونا ہے ممبر رسول تے بیا کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھا روپے لگا تے نو ہورے کوئی نہ بے کے اپنے چہرے تے محمد دا رانگ چڑھا تے نو کوئی نہ بے کے محمد دا رب بے کے رانگ تے کملی والے دا چڑھا دنیا دا پیپر ہو رہے نا بچیاں دے کہ بچا نکل مار دا پھڑیا جاوے تھے پیپر کھو کے نا ٹیچر تے اوپر لکھ دیں دا بچا فیل ہو گیا ان نکل مار دا پھڑیا گیا ملوم ہویا دنیا دن پہ ہانچے نکل مار دا پھڑیا جاوے بچا فیل ہو جا دا پکر بردے ان پہ ہانچے جڑا کملی والے دن نکل مار دا پھڑیا جاوے یہ پاس ہونا ہے کہ نکل کھولی والے دی مار کے جاؤ وہ دی بارگاہ چڑھو کے توبہ استفار کریا کر رات نے ساؤن لگیا ایک کباری اکسیاں بند کر کے سوچیا کر آج تین ٹائم میں جڑے رابدہ رزق کھار دے آج میں رابدہ شکر کے نا دا کیتا ہے تو دی بارگاہ چھوکیا کتنے کیتا ہے میں نیکیا کتنیاں میں گناہ کتنے کیتے پروزانہ اپنا احتساب کر کے سویا کروں جیتے انہوں فکر ہے نا کہ میری یہاں دعاوہ قبول نہیں ہوں دیا ایک باری توبہ کر کے تے بے نبی کریم نے فرمایا اوہ نبی جنہاں ہر روز اوہ مرتبہ توبہ کرنا استفار کرنا اوہ نبی جنہیں کتنے گناہ کیتے ہی نہیں اوہ تے سو باری توبہ کرنا رزانہ اسے جنہے گناہ دے لتھلے ہویاں اسے کیوں نہ توبہ کر گئے اللہ فرمادہ کر کے بیٹھتے صحیح یہ اللہ کی دے بیں گا حافظ امیر علی صاحب حضرت عمر فاروق دہ دور کے نو جوان شراب پی کے نا تے مدینہ دی گلی چھپیا جاوے اوہ دے ہاتھیں چھے شراب بھی بوتا لیتے آج بھی کئی ظالم ہے سرانے اوہ شراب نو فیشن سمجھ کے پین دے میں نو بوتا تنی پتا مگر میں اتنا جاننا کہ میں بزرگاں دیا کتاب اچھ پڑھے کہ بزرگ فرمادہ نے شراب اس ویلے شراب بڑھ دیئے جدو اوہ دے بیچے شیطان پشاب کر دے جس دن شیطان پشاب کر دے بھی اس دنو شراب بڑھ جا دے انہاں آپ ہی سوچ لے بے اوہ جڑا پین دے کے مرکی پی لے نو جوان شراب دی بوتا لپڑھ کے مدینہ دی گلی سے جا رہے آتے اگو حضرت عمر فاروق آرے انہاں جدو حضرت عمر فاروق دے چیرے وال بیکھا تو دا تن نشائی اڑ گیا انہاں خیال آیا اے اوہ عمر جن دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں کیتا انہاں اردگل دیکھیا کو گلی ملے تو دور جامعہ پر کوئی گلی نہ ملی تا تو انہاں پتا جدو انسان نو کوئی راہ نہ ملے اوہ دو انسان نو راب دائی راب ملے دا انہاں جدو بیکھا ہنگلی بھی کوئی نہیں تو عمر بھی نیڑے آگے اوہ دیا اکھا جاگے اتھونو تے روکی نہیں آسماان بلوے روکی آسماان بلوے کے کین لگا یا لگ دی آج پچھا میں کین لگا مملنا میرے برگا گناہ کار کوئی نہیں اور تیرے برگا بخشن ہار کوئی نہیں ارد کر دے یا لاج مفیدیں آیا دے مننا ساری دن کی شراب پیدا رہے آو ارد کر دے یا لاج ارد کر دے یا لاج توبہ کرنا معافی دے ارد کر دے فضل تیرے دی آس کریمہ کہ ہوری امید نہ ہوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے سہباری میں توبہ پنی کہ میں ہاں بے اے نبارا پھر بھی فضل تیرے دیاں بولا اچھا رکھن والا اللہ اللہ اے رو کے جدہ توبہ کی تھی نا ادھر حضرت تمہرے فاروق نڑے آگے اے میرے والوے کے اور نوجوانوں اس نوجوان نے شراب دی بوتل ایسر چادر میں چلو پیٹ لئی حضرت تمہرے فاروق قریب آئے تھے آپ نے فرما کٹھو آیا ہے آپ نے پتہ سی یہ شراب پین دائی آدھت ہے ایسی حضرت تمہرے فاروق دی حیبت ہوتے دل ہوتے چھاؤ گئی کہہ لگا جی میں دو دو لے کے پہ آؤں دا ساں کی لے کے آج دو دو لے کے آن دا ساں حضرت تمہرے فاروق نے فرما درہ دو دو دکھاؤں انہیں کہا جی آپ بوتوں لے چھے فرما چادر کے ان لو پیٹی جی دو دو گرم بڑا سی بوتل پکڑی نہیں سی جاری حضرت تمہرے فاروق نے فرما چادر اتار ہن نالے چادر اتارے تے نالے روکے آسمان والوے کے تے کندہ کدے آج بچاویں نا چاہویں کدے آج بچاویں نا چاہویں نا چاہویں میری ملت دے نو جوانوں کمال پور باجوا والے جدو حضرت تمہرے فاروق نے بوتل تو چادر اتاری تے بوتل پکڑی تے ویچھ گرم گرم دودھ حضرت تمہرے فاروق اس نو جوان والوے کھا تے ایک باری بوتل والوے کھا شراب دی بوتل تے ویچھ دودھ فرمایا میں محمد تے عشق تے سکول تا پڑے ہاں پتا تے نو بھی ہے تے پتا میں نو بھی لے کے شراب ہی پیاندہ سا پر میں نو سچی دست کیتا کیا کیتا کیا کچھ نہیں کیتا ترلائی کیتا میں دے محفی مگی او دی بھارگ جو سچی دوبہ گیتی ہے حضرت تمہرے فاروق نے پھڑ کے سین دے نو لے لیا فرمایا بے لیا آج گل پکی ہو گئی اللہ نے دھر سے آبندیاں سچی دوبہ کریں کہ جیڑا شراب دی بنا سکتے وہ گناہ وادیاں نے کیا بھی بنا سکتا تو توبہ سچی کرنا توبہ 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 یہ آخرت خزانہ کٹھا کرنا ہے تو روز ہوتی بارگ جو توبہ کرنا توبہ کرنا کدھے کدھے انسان دے ذہن میں چھو شیطان وسوس ہاپا دیں دے کہ کل گناہ کر کے توبہ کیتی سی آج پھر گناہ کر لیا ہے ہونے کیڑا مو لائکے توبہ کرنے ہونے ہونے کریں کیڑا مو لائکے جاویں دے روز توبہ کرنا اللہ فرما دے بند ہے شیطان دے آکھے لکھے کدھے میرا بوہ نہ چھڑ دیں گناہ ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا اللہ فرما دا جے تیری گناہ دی عادت ہوگی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہوگی ہے تو بس آج آیا کر آج آیا کر آج آیا کر نو جوانوں بس میں ہوں آخری باتہ کر کے پھر تو آڑے کھولو اجازت چاوان نو کرانی نو کرانی باد شادہ بستر پہ بچھاوے بستر پہ بچھاوے بادشاہ کونے حضرت ابراہیم بن عدم خاندانی شہنشاہ نو کرانی نے جدو بادشاہ نے بستر پہ ہاتھ پھیریا تے محملی نرم گیا بستر نو کرانی نے خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو سوندہ ہوئے گا نو کنی کو مٹھی نید آدھی ہوئے گی ہوئے نہ تے دو گھڑیاں میں بھی لیٹ کے نوے کھا سارے دن دی تھکی ماندی جدو لیٹی تے نید آگئے سو گئے ادھر بادشاہ ابراہیم بن عدم آگئے اپنی لوڈی تے گلامہ نے بکھیا کہ او میرے بستر تے ستی جلاد نو بلا کہ اکھینو کوڑے مارے جلاد نے جدو کوڑے مارے نا لوگرانی دیا کہ کھلیوں نے بکھیا میں نمہ اور پہ پہن دی اے اچانک رو دیا رو دیا حاس پہینا لے ماراں خاندینا لے حاس دی اے ابراہیم بن عدم نے اکھیا نہ لے کوڑے خاندی نہ لے حس دی اے نہ اوکرانی کہیں لگی میں بادشاہ میں تیرے تے نہیں حس دی میں ڈو تیا سوچ کے حس آیا گیا ہے اے بستر بڑا ظالمے دو گڑیاں ستیاں اے نیمار پہی اے پتہ ساری زندگی سندھر تیرا کی بنے بڑا ظالم بستر نوکرانی گل کی تی بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی اپنے بستر تے لیٹے تے جنید نا یاوے بادشاہ دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا کہ نہیں جنرہ تے بادشاہ دے محال دی چھاتے رات انہوں دوڑے کھڑکی کھول کے اپنی گردن باہر نکال لیتے چھاتے والے بے کے پوچھتے نے کون چھاتے تو عجیب جی مخلوق نے زمین والے بے کے آتے انہیں آگیا بادشاہ سو جا ساڑا اونٹ گواج گئے اوپے ڈھونڈنے ابراہیم بین ادم کہہ لگے مات ماری گئی کھڑے گولیاں دے گواچے اونٹ بھی چھتا تھے چڑھے نہیں کھڑے محلہ دیا چھتا ہوتے بھی بہتا ہوتے اونٹ چڑھے نہیں اوپ مخلوق بول کے کہہ لگے بادشاہ یہ گواچے اونٹ چھتا تھے نہیں نا لب دے اینجے دے بس تریاں چساؤں کے رب بھی نہیں لب دا ایک کو راچ دو چھوٹا دلتے لب بھی نہیں لیا ساری رات جا کے دیا گدرگی سویرے اٹھ کے بادشاہ ابراہیم بین ادم جدو بیٹھے اپنے تخت ہوتے امرا رواسا وزارا بیٹھے اچانک پھٹے پرانے کپڑیاں والا باپا دربار چایا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نو کوئی چنگا تے نہیں لگا بڑے جلال اچھ کہہ لگے بابا میرے باپ دادے نے کھر بانا پیا لگا کہ اے محل بنایا ہے تے تینوں اے مسافر خانہ لگ دائے بابا کہہ لگا بادشاہ غصہ نہ کارا میں نو دس تیرے تو پہلے سے تخت کون بیٹھتا سی اکھے میرے ابو اکھے تیرے ابو تو پہلے اکھے دادا جی تے دادا جی تو پہلے پردادا جی تے بابا بول کے کہہ لگا پردادا کی تے ہی اکھے ٹور گئے دادا کی تے ہی ٹور گئے باب کی تے ہی اکھے جیوں بھی ٹور گئے تے بابا کہہ لگا تُر تو بھی جانا ہے تے جتے ٹک دا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا تھے کوئی جا رہا تھے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آگیا لاؤ جی تیسری چوٹ جدو بادشاہ دے دلتے لگی نا اپنا شاہی لباس اتاریا تے فقیرہ مالی گدڑی پا لگی تے چیخہ مار دے روندے محال جو باہر نکلے تے محال والوے کے مڑ کے کہہ لگے میں چلے ہاں جنہیں رکھنا ہے رکھنا ہے میں چلے ہاں جنہیں رکھنا ہے رکھنا ہے او جا کے تریاہ دے کنارے بابے نے کھانی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی وقت تو گزریا آپ دے وزیر نے محال رکھ لیا تے بادشاہ مال گیا تو گزریا آپ دے وزیر نے محال شب لیا وہ دے نال لسکر انہیں بے خیا ابراہیم نے لندریاں دے کنارے بیٹھ کے تے اپنی گدڑی پہ سیندے نے اس اکھیا پادشاہ دوتے میرا بھی پادشاہ ہیں کتھے شہر شاہیاں کتھے دا جو تخت کتھے گدڑی پہ دریاں دے کنارے سیندے ابراہیم بن آدم نے خوئی چواب نئے دیتا اپنی سوئی دری آج سٹی فرمان لگے مچھلیوں جرہاں میری سوئی باپس کرے آج دری آؤ دیاں مچھلیاں سونا دی سوئی لگے آیاں فرمایا نانا سونا تے پیچھے بڑا چھاڑے آیاں میری لوہی دی سوئی دی آج مچھلیاں دی سردار او لوہی دی سوئی لگے بارے آئی اپنی اپنی سوئی پکڑی فرمان لگے پادشاہ دس او بادشاہی چنگی چنگی آ بادشاہی چنگی او نیا کیا سونے آج سچی پوچھے تھے بادشاہی آئی چنگی آئی جنہ ترک دنیا دیکی تی باہو او یو لیسن باغ بہارا ہو بس او ہتھ رساتے گھن سیرے تھے ہونا فجی منہوں کہہ رہے نے سرنگی سنا کے جایا جی اے پیتی ہوگے نا میرے نا پتا ہے کہ گھنٹا ڈیٹ تقریر کرا کے بات جب فرمان شاوی کر لی دیا نے کہ گنامی قدر حضرات اپنی سندگی نو آرزی سمجھو جو دن مستید ازان ہو جاوے تیرے دل دھڑکن تیز ہو جانی چاہیے دیئے کہ میرا رب یا بولانا ہے اے کوئی کال کرے نا یار ایک دو باری کال نہ چکی ہے تی تیسری باری اٹھا لیئے تیو پتا کی گند ہے تی نو میں اتنیا کالا کی تیو نرازگی دا اظہار کر دا ہے وہ سیدہ کر دے راب تی نو روز پانچ باری کال کر دے تو سنے دا ہی تو قدی آکر اب نو پوچھے نہیں کہ میرے رب میں نو کیوں پیا بولانا ہے ازان ہوئے تیرکل مسجھ چاہتا ویلہ نہیں تیس سمجھ لے فیر تیو اپنی آخرت تباہ پیا کر رہا ہے پانچ بیلہ نبات پڑھیا کرو والدین دی خدمت کریا کرو روسانہ اپنے گناہ دی توبہ کر کے سویا کرو تو ارادہ کر کے سویا کرو کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی چہولے ہولے گناہ گھٹانے شروع کرنے نے تو نیکیاں بتانی ہے شروع کرنی ہے امام غیدالی فرمادنے چالیس سال عمر ہو جائیں تو گنتی کر کے ویخ لائے جے تیریاں نیکیاں نالو تیرے گناہ بہتے نے تو دوزخ دی تیاری کر کر رکھا یہ چالیس سال دی عمر تک تو نیکی کرنا نہیں سکھیا اس تو بات بھی نہیں سکھ سکے گا شمار کر کے بے خلا کہ چالیس سال دی عمر جو گناہ بہتے نے کہ نیکیاں بہتے ہیں یہ جو گناہ زیادہ تے دوزخ دی تیاری کر کر رکھا نو بھئی آخر تمہیں تو انہوں سرنگی بھالا واقعہ دو چار منٹے جو سنا دیوا ہے تو ساں ایڈے کل دے پک کے نکلی تو سبان اللہ تو ساں بولی ہی نہیں پوری تک تو سب یاکھی آجاسی صاحب نے نہیں یاکھی آتے ہیں صاحب بھی نہیں کہنا بھئی مگر نہ بھی بولو مگر میرا پیغام ضرور لے کے جا ہے جو میں عرض کیتا ہی انہوں نہ لے کے جا جا ہے سرنگی والا واقعہ بڑا معروف ہے انہوں دوزانہ پاکستان دے ہر خطے چھو سنانا پیدا ہے رات بھی میں پاک فتن شریف اچرز کیتا داتا صاحب حاضری دیگر تلکی سمجھے کیا داتا صاحب دے قدمین مبارک وال ایک حجرہ اسو حجرہ دو پر لکھا ہے حجرہ اعتقاف یہ حجرہ ہے کہ جتھے حضرت خاجہ مہینوں دی چیستی اج میری سنجریر احمد اللہ علیہ نے 21 دیگر چالیس دن اعتقاف فرمائے داتا صاحب نے اپنی قبر انور چو فرما جا مہینو دین اساتنو ہندوستان دا خطب بنایا کی بنایا بھئی سارے بولو ہن بولو کی بنایا سارے نہیں بولے کی بنایا تھوڑا ہور اولا بولو بارواز نہیں جانی چاہی دی کی بنایا کتب کی نو کہتے ہیں آج جڑی مانگے چکی دی مثال دے رہے تھا نا کہ چکی دے بیچے کھلیوں دی یہ دن دانہ ناک جاویے تیو پس دا نہیں انو کتب کیا جاندہ ہے ان لکڑی دی کھلی نو کتب کیا جاندہ ہے کتب دے ارد گرد ساری چکی چل دیئے اولیاء اللہ چو کتب ہو سواری نو کیا جاندہ جڑی چکی دے کتب دی ترہ پورے علاقے دا نظام چلاوے حضرت خاجہ نظاموں دی ناولیاء دی بارگا چاہ مرید نے آکے ارض کی تھی حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈیلا ڈیلا پہ چال دا فرما دلی دا کتب بڑا ڈیلا حضور اکیڑا یہ فرما دلی گیٹ تے خربوزے پہا بیچ رہی او مرید آکے کہہ لگا بابا جی خربوزے چکتے کرو بابا جی نے ایک چکر آیا کہہ لگا ہور کرو دوسرا چکر آیا تیسرا ساری دکان ہی بڑا چکر گیا بابا جی بولے ہی نہیں او مرید آکے حضرت خاجہ نظاموں دی ناولیاء نو ارض کر دے حضور بندہ واقعی ڈیلا ہی ہے چند دل دے بعد ہوئی مرید آیا کہہ لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چاہ رہے ہیں فرما دلی دا کتب تبدیل ہو گیا بڑا سخت کتب آیا ہے حضور اکتب کونے فرما دلی گیٹ تے شربت پیا بیچا دائی او دلی دا کتب او مرید آکے کہہ لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چک کر آیا پی کے کہہ لگا ہور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزیں بیچن والے سمجھے نہیں الگرد ہر علاقے دا کتب آلیادہ ہوندے ہر علاقے دا کتب دیو پیو دیو اس علاقے دا نظام چلانا داتا پیا نے فرمایا جا میں انہوں دین ساتے انہوں ہندوستان دا کتب بنایا بابی اجبیری نے جا کے اجبیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے پریتھوی راہ چوہان دا وقت حکمرانی سے انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ جا کے ذرا ہے بابی دا مقابلہ تے کر او جادوگر نے آ کے مٹھی اینج فیضا چا بند کیتی تے کہنے لگا بابا جی ونیت دا سے میری مٹھی یہ چکی ہے آپ نے اکھ بند کیتی مراقبہ کر کے فرماوا لگے گنگا جمنا دریاما جو ریت لے کے آئے انہیں مٹھی کھولی تے بیچے ریت فرمایا تو کافرے نا تیرے مقدران چی ریت اے جو بابے نے مٹھی بند کیتی فرمایا ہن تو جادوگریں تے دا سے میری مٹھی یہ چکی ہے جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کیتی پر کہہ لگا بابا جی پتا نہیں لگیا کہ تھوکی لے کے آئے ہو آپ نے مٹھی کھولی تے بیچے گلاب دا پھل فرمایا جنتی چھو لے کے آیا ہوتھے تو جا ہی نہیں سے ساکتا اور خاجہ صاحب لوگا تبلیغ واسطے بولان دنے کہ میں نے کلمہ پڑھاوا تے مسلمان کران تے ہندو بابے دے قریب ہی نہیں آ دے آپ نے خیال آیا کہ میں کتب بن کے آیا میں نے کلمہ پڑھانا میں تے تبلیغ کرنی تھی تے کافر میری گل نہیں سنو دے محسن بیٹ جا بھائی محسن بیٹ جا بس کرنے بہتر نہ کر لے تو خاجہ مہینہ دیشتی اجمہینہ خیال آیا کہ روزانہ مندر ایچے جاندے نے دیکھا مندر ایچے کردے کی نو جوانو کمال پور والے بابے نے جا کے فجر دی نماغ پڑھ کے نتے جا کے مندر دے بار سیڑیاں تھے بیٹھ کے اندر بیکیا اندر ہندو بھول باجے تبلے بجا کے اپنی پوجا کرے بابا جنہ خیال آیا کہ انہ ہندوانو سازنال بڑا پیار تہوے ناتے میں بھی سازنال بجا مات احساس سننے نامان کے میں اپنا پیغام سنا دے ماتا رات و رات و بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی کی بنا لیا منہوں نہیں پتا سرنگی کنوں کہندے نے ان جو بابے نے بنا لی میں لغتیاں کتابہ اٹھا کے بیٹھا کے میں بیکھا سرنگی کنوں کہندے نے فرہنگی آسفیہ پڑھ رہے صغیر دی پہلی لغت دی کتابوں تھے جو میں پڑھے آ کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا اور انگ وجود جسم لمبا بنایا انسان دے سر دے اندر اللہ نے دو ہونٹ تار دی تارا بنائے جدو یہ تار چھڑ دیں پھر سور نکل دیں انہیں سوچیا میں بھی ایمیں دا ساز بنانے انہیں اوپر سر دی تارا گول تے وجود دی تارا انگ دی تارا لمبا جا ایک لکڑی دا ساز بنایا وہ دے بچ لوہ دی تارا پنویا انہوں جدو گھوڑے دے والا چھڑ دے سان پھر سور نکل دے سان وہ دا نام انہیں رکھیا سر انگی سر انگی انگ دا مانا وجود سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سر انگی بن گیا اور بعض لوگاں کھلو میں سنے آکے سر انگی جو سو ترہ دے سور نکل دے اس باس تے انہوں سو رنگی کہہ دے تو سر انگی سو رنگی سار انگی سر انگی جو بھی نام ہے بابا جی سر انگی بنالے اور جڑا نستہ مندر وال جاندہ سی اس ورنہ آتی بابے ککھا دی کلی پانے فاجر دن اماد پڑ کے بابا جی سر انگی لاکے کلی دے بار بیٹھ کے اکھیاں بانتے ہون بابا جی سر انگی بجارے جڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے اور بابے دی سر انگی سنے اوٹھے بیٹھے جاوے جڑا اگدھرے بیٹھے جاوے تو بابا جی اکھی اماد کر کے سر انگی بجارے موسیقی سرنگی بند گی تھی تو کہلے کے بابا سرنگی و جا فرمایا کل فیر آیا جی پھر کل آیا جی رات گدری جی میں اگلے دن فاجر دن مات پڑ کے بابا جی سرنگی لائ کے پھر بار بیٹھ کے اکھی اپ آتے بابا جی سرنگی وجارے ایسی سورتے طان بابا سرنگی وجارے جڑا گدرے جڑا گدرے بیٹھ چاوے جڑا گدرے بیٹھ چاوے جیڑا گزرے بیٹھے جاوے بابا جی کی امانہ کر کے سرنگی بجا رہے ہیں شاہ ویلے بابیلے سرنگی بند گی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا رہے ہیں فرمایا کل فیر آیا جی کل آیا جی اگلے دل بابا جی حجر دینا مات پڑھ کے سرنگی لے کے جو باہر نکلے تھے ہندو پہلو ہی بانا آکے بیٹھ کے لے لو بھائی ہونٹے ہندو صبح صبح آندے نے شام تک سرنگی سن کے ایٹھوئی لوٹ جا دے لے کوئی ہندو بندر والے جاوے ہی گا مندر اجڑ گیا ہوتے بابی دی کلی وصف سیال کور دی پنجابی زبان چاکھا تھے ایسا رانجے نے ہی نو بنجلی تے لالیا او بھی ویل آیا کہ ہندو آندہ سرنگی بغیر گزارہ ہی نہیں ایک دن دوپیر ہوگی تھے ہندو بار بیٹھے تھے جب بابا سرنگی لے کے باہر نایا ہوئے ایک بابی دروازہ کھڑکا ہے تھے کہہ لگا بابا جی آج سرنگی نہیں بجانی فرمایا بھئی آج سرنگی ہیں جنہی سنانی بابا جی کیونے سناؤگے خاجہ صاحب نے سرما جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیٹھے دوا بولے کہہ لگے بابا جو آنکھیں گا کرنگے سرنگی سناؤں خاجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرنگے قریبی آنہ ساگر دریا سے بابا جی ہندوانو دریاں تے لیا جی تو کنارے بیٹھ کے فرما جی میں میں کرا او میں کرا جی بابا جی میں آنکھیں گا او میں کرا جی سرنگی سناؤں بچ پھر کمار پور بارے بابا جی دریاں دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے تھے وضو کر کے کہہ لگے چل بابا ہون سرنگی سناؤں فرمایا آجے بھی نہیں کھلے میدان چلے آکے بابا جی نے ہندوان دیا کتاراں تے صفہ بنوانے گا صفہ چکھلو کے کہہ لگے چل بابا ہون سرنگی سناؤں فرمایا آجے بھی نہیں جو میں کرا او کرے آجے بابا جو آکھیں گا کریں گے سرنگی سناؤں بچ پھر نوجوانوں بابے نے مسلح بچھا لیا مسلح تکھلو کے پھر بابے دی کر سدا آیا آپ نے فرمایا اللہ اکبر تھی دعا نبی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بندلے کرا آج کر کے بابا جی رکوچ ہندو بھی رکوچ آگئے بابا جی سجدہ جی ہندو بھی سجدہ جی چلے گئے سجدہ جی بابے دی آجی خانکل گئیا ارج کی تھی نیلی چھت والے آؤ ایتھے تک لیاؤنا میرا کم سی اگر توں جانے تے اے جانے تے اے جانے تے اے جانے تے اے ڈا نبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ اور پچھلی صاحب کی کوئی ہندو اٹھ کے کھلو گیا کہہ لگا بابا اے سجدے چھتے بڑا لطف ہاؤں دے کدے اے تھے سرنگی وجاوے تے لطف آ جاوے بابا جی نے سوچ اے نہ دیتے دل دی دنیا بدل گئی اے نبا سجدے چھتے بڑا لطف ہاؤں دے اٹھ کے پھر بابا جی نے سلام پھیریا بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے ایک ہی دو گئے لگا بابا تیری تانہ دا بڑا مزائی کدیو بول بوڑ جیڑے بولا تے تانہ بجا رہے آئی اپنے سرنگیرہ کے پرمائی پڑو لائلہ ایلالہ او لائلہ ایلالہ ایلالہ او لائلہ ایلالہ او لائلہ ایلالہ او لائلہ ایلالہ او محمد رسول اللہ ہی دعا نے کلمہ پڑھے مسلمانے ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی پنا دیتے یاد رکھئے گا ساڑھے بابے نہ سرنگیاں وجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تھے نہ انہاں اپنے صلاح صلیتے جاری کیتا اُتِ حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی بجا کے ہندو بس قریب کیتے پھر اُنا نے کلمہ پڑھا کے بابے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا دیتے جاؤ جا کے چورا شریف تیدہ تالی جویری تیجا کے بابا فرید علی پر سیدہ بے خلو جیڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جیو نہ دییاں کبرہ تھی عجبی قرآن ہی پڑھے آجا رہے آجا